ایک بات تو میں بتانا بھولی گئی شاید آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں کہ آپ کی بیٹی اسما کو ان کے دشمن نے اگوا کروایا تھا آپ نے میری تربیت پہ سوال اٹھایا تھا اور میں یہی سوچ دی رہی کہ مجھ سے کہاں چوک ہوگی یہ کیا پتا تھا یہ میری بیٹیاں اپنے باپ کے کیے کا کفارہ ادا کر رہی ہیں بلکہ میں آپ کو ایک مجھورہ دیتا ہوں سامنے فیڈر کا استعمال کیجئے آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ کو کہانی بھی سمجھ آئے گی کردار بھی سمجھ آئے گی تم یہ نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور وہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ان کے کیے کی سزا بھگت رہی ہو تم کیا مطلب؟ وہ جو عورت آئی تھی اس کے شوہر نے بدلہ لیا تمہارے باپ سے سلام علیکم ویورز ڈراما سیریل نمک حرام کے نیکسٹ اپیزوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں ویورز مرید شترنج کا پکہ کھلالی نکلا اس نے ہر قدم اتنا پراپر ٹائم پر اٹھایا کہ سب کچھ اس کے حق میں ہوتا چلا جا رہا ہے ملائکہ کی موہ سے اسما کی بے گناہی کی بات بھی مرید نے ہی نکلوائی اس نے اسے ایسا بھولنے کو کہا تھا اس طرح کرنے سے مرید کو یہ فائدہ ہوگا کہ اب اسما واپس اپنے باپ کے گھر جا سکے گی اور مرید چونکہ اس کا شوہر ہے اور اسما نے اسے دل سے شوہر تسلیم کر لیا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں اس لئے اب اسما مرید کے بغیر کسی بھی صورت بنے گھر واپس نہیں جائے گی امین قریشی کا پتہ اب بہت جلد صاف ہونے والا ہے چاہے وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں ہو یا اس کی اپنی بڑی بہن آپا کے ہاتھوں ہو لیکن امین قریشی ضرور بیچ میں سے ہٹ جائے گا امین قریشی کے ہٹنے کے بعد جتنا بھی بزنس ہے اس میں اسما اور اس کی بہن دونوں کا پروپر حصہ ہوگا ارسل چونکہ اپنا آلڑی خود کا بزنس انبھال رہا ہے وہ کسی بھی صورت اپنی بیوی کا شیئر نہیں لے گا اور سارا جتنا بزنس ہے وہ سنبھالنے کے لئے اب ایک ہی بندہ بچے گا اور وہ ہوگا مورید ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم مورید کے پلین کے حساب سے سارا کچھ اسی طرح ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا احسار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا